اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ہوم فیری گارڈن فرینڈ آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی خوبصورت پلانٹ کے بارے میں بات کروں گی یہ بہت ہی خوبصورت کلر کے ویرائیٹیز ہے ریکس بگونیا کے پلانٹ کی تو یہ ہے میرے پاس کچھ ویرائیٹیز کے ریکس بگونیا تو اس میں فرینڈز یہ جو پہلا پلانٹ ہے یہ آپ دیکھ رہی ہے اس کی میں نے پروپیگیشن بھی کی ہے تو بہت ہی آسانی سے پروپیگیشن اس کی ہو جاتی ہے بس کچھ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کی ہم کیئر کس طرح کریں گے اس کے یہ لیوز بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں یہ دیکھیں ڈارک براؤن ہے اور اس میں گرین گرین شیڈ ہے لائنز تو یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور اس میں کافی کلرز ہے اس میں میرے پاس تین چار ویرائیٹی کے پلانٹ ہے یہ جو سمپل بگونیا ہوتے ہیں یہ ذرا اس سے چینج ہے یہ ریکس بگونیا ہے تو اس میں یہ ایک میرے پاس گرین کلر کی ویرائیٹی ہے ایک یہ پنک والی ہے اور پنک میں دو کل دو ڈیفرنٹ پلانٹ ہے یہ دیکھیں ایک یہ والا تو اس میں ابھی میں نے صبح کی ٹائم ذرا شاورنگ کی ہے میں اپنے سارے پلانٹس پہ شاورنگ کرتی ہوں صبح کی ٹائم اور اس کے بعد پھر میں شام کی ٹائم اچھی طرح سے وارٹرنگ کرتی ہوں اپنے سارے پلانٹس میں اچھا تو یہ فرینڈز آپ نے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے میں آپ نے زیادہ تر آپ نے کمپوسٹ اور کوکوپیٹ سینٹ اور سوائل آپ توڑی سی لے سکتے ہیں وہ بھی ڈال دے تو اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کو فرٹیلائزر زیادہ نہیں دیں گے جس طرح میں آپ اگر لکوٹ فرٹیلائزر آپ سمر میں اس کو دے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے وہ بھی 15-20 دیز کے بعد اور اس کے علاوہ اس کی کیئر سب سے زیادہ اہم جو بات ہوتی ہے یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈاریک سن لائٹ میں نہیں رکھنا ورنہ اس کے لیوز برن ہو جاتے ہیں اور خراب ہو جاتا ہے سارا پلانٹ اور اس کے ساتھ فرنڈز آپ نے اس کو زیادہ چکنی مٹی میں نہیں لگانا اور بالکل اگر آپ نے نیٹ لگایا ہوا ہے تو آپ اس کو نیٹ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں ڈاریک سن لائٹ اس پہ نہ آئے تو یہ دیکھیں فرنڈز میں نے یہ نیٹ کی ریچے لگائے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا پلانٹ بوشی بھی ہوا ہے اور بہت خوبصورت اور اچھی گروت اس کی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ فرنڈز آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اس کو گرین نیٹ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کسی بڑے درخت کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس پہ صرف برائٹ لائٹ آئے تو اس کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے فرنڈز اس کے ساتھ آپ نے ابھی اس کی میں آپ کو پروپیگیشن بھی بتاتی ہوں کہ اس کی میں نے کس طرح پروپیگیشن کی ہے یہ ایک پوٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ فرنڈ یہ دیکھیں اس میں میں نے کٹنگز لگائی تھی اس طرح یہاں سے اس کی طوری سی کٹنگ لیں گے اور اس کو ہم ادھر یہ جو میلے سوئل میں پہلی بھی کٹنگ لگائی کی اس کی تو اس میں اس طرح ہم صرف ہلکا سا اس کو دبا دیں گے تو اس کی کٹنگ یہ کٹنگ اس کی آسانی سے لگ جائے گی اس کو یہ ابھی بہت مویسٹ ہے یہ سوئل تو اس میں پانی ابھی میں نہیں دوں گی اس کو میں دو دن کے دو تین دن کے بعد ہی میں اس کو پانی دوں گی یہاں پہ میں انہی پلانٹس کی ساتھ اس کو رکھ لوں گی کیونکہ اس کو پھر میں ساتھ ساتھ تو ہلکا پانی دیتی رہوں گی اس کی کٹنگ آپ جب لگا لیں گے تو اس کو بھی آپ نے بالکل شیڈی ایریا میں رکھنا ہے اور اس پلانٹ کو آپ انڈور میں بھی رکھ سکتی ہے انڈور میں بھی اس کی گروت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی سوئل پھر آپ نے ایسی بنانی ہے کہ زیادہ کمپوسٹ اور کوکوپیٹ لینی ہے اور رائس ہسک اس کی سوئل اس طرح سوفٹ ہو اس کو پھر زیادہ پانی کی بھی ضرورت نہ ہو اور مویسٹ رہے ہر وقت اس کی سوئل یہ دیکھیں پنند یہ کتنا خوبصورت اس کو بھی میں نے کٹنگ سے ہی گروت کیا اور اس کی نیو لیوز بھی نکلنے شروع ہو گئے ہیں ایک اور جگہ پہ بھی میں نے اس کی کٹنگ لگائی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کیسی گروت ہوئی ہے تو فرنگ آپ اس طرح بیگونیا کی کٹنگ گرو کر سکتی ہے اس کو آپ لیوز سے بھی پروپیگیٹ کر سکتی ہے لیوز سے بھی اس کی پروپیگیشن بہت آسان ہے یہ ایک پورٹ میں میں نے لگایا ہے اس کو یہ بھی بلکل شیڈی پلیس میں میں نے رکھا ہے اور اس کو میں ڈیلی وارٹنگ کرتی ہوں ایک ہی پلانٹ میں نے رگایا تھا اور یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ اور بیبی پلانٹس بھی نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی گروت بہت اچھی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں اس کی کتنے خوبصورت لیوز بھی ہے تو اس کو آپ شیڈی پلیس میں رکھیں اور پانی آپ ڈیلی دیا کریں تو اس کی اسی طرح اچھی گروت ہو جائے گی فرنگ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ